موسیقی 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 بڑے ادب سے کہ میں بھی راجل تمہیں یہ بات کہہ مجھے ایک پروگرام کرنا ہے جس کے لئے مجھے دن رات میں محینت کرنی ہے میڈم آپ ضرور بات کریں لیکن کیا یہ بات کہ ایک شخص دن رات میں منت کرا ہے اس بات کی گیرنٹی ہے کہ وہ ریزرل دے رہے میرا خیال ہے پنجاب کا صوبہ اچھی طرح دیکھ لیں اس کے بعد جا کے خیrevر فختونغاہ کو دیکھ لیں پھر آپ سندھ میں چلی جائیں اور میں بلوچستان میں چلے میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں وہاں کے ایڈمنیسٹریٹیو حالات وہاں کی سڑکیں وہاں کے ہسپیٹل وہاں کے سکول بجلی گیس سکینڈل سٹیل مل کا سکینڈل پی آئی اے کا سکینڈل آپ سارے اپنے سکینڈلز کو لے کے اس کے بعد تھوڑا سا پنجاب کی طرف دیکھیں یہ نہیں کہ وہاں پر اگر اتنی چیزیں بری ہیں تو یہاں پر بھی ایک چیز کو اٹھایا جاتا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سازش ہوئی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پی آئی سی کی دوائی میں ہی کیوں وہ ملیریا کی دوائی ڈالی جاتی ہے جس سے لوگ مرے میرا مطلب لاشوں پر بھی آپ سیاست کرتے یہ سچ پیٹی یہ ہے کیا کہ یہاں کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے آپ وسوق سے کہہ رہی ہے میڈم جہاں تک وزارتوں کی بات ہے اور سینڈلز سے اوریجن ہے اس کا میں ہم بتاؤں جی جہاں تک وزارتوں کی بات ہے میاں نواز شریف کی وزارتوں میں بھی ویور اونلی شروع میں ٹوینٹی ٹو منسٹرز میرے پاس خود تین منسٹریز تھی منسٹریز تھی ویمن ڈیویلپنٹ سوشل ویل فیر سپیشل ایڈوکیشن جو بعد میں انہوں نے ڈیوائیڈ کر کے ان کو چھے لوگوں میں ڈیوائیڈ کی آپ کو پتہ ہے میں صرف ایک گاڑی استعمال کرتی تھی یہ جب وزیر ہوتے ہیں یہاں پر چار چار گاڑیاں ایک ایک فیڈرل گورنمنٹ میں استعمال ہوتی ہیں ان کے خرچوں کی پوزیشن دیکھیں آپ کو پتہ ہے میاں نواز شریف سب سے زیادہ چیک اپنے وزیروں پر کرتے تھے کہ ان کا کہیں کرپشن تو نہیں ہے کہیں گڑھ بڑھ تو نہیں کر رہا ہے شبال شریف سب سے پہلے اپنے دیکھ سکتے گو مجھے زیادہ ریاض صرف سے پوچھیں دیں مجھے ایک منہ جواب بھی نہیں دیں کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہو کوئی اچھا کام کر رہا ہو اس کو اپریشیٹ کریں اور کہیں کمی ہو ضرور بتائیں بکاوز یہ جمہوریت کا حسن ہے اگر ڈکٹیٹر بیٹھا ہوتا تو کسی کی مجال ہی نہیں تھی بولنا کی مگر کیونکہ جمہوریت ہے جتنے لوگ آپ میں موجود ہیں راجہ ریاض صاحب میڈم اس کنونس سازش ہوئی ہے اور اس کا اوریجن بھی وہ لوگ بتا چکے ہیں تو پھر اس سازش کے اوپر کیا انویسٹیگیشن کریں گے اب آپ لوگ اور اگر وفاق کے انڈر بھی آتی نا لیبورٹریز آپ کو حیرت نہیں ہوئی کہ کوئی پاکستان میں ایسی لیبورٹری نہیں ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ دوائی جالی ہے یہ بات یہ ہے ان سے صرف ایک سوال پوچھیں کہ دوست ممنکوسہ صاحب سے بلدیات کی وزارت کیوں واپس لی گئی ہے اور ان کو کوئی وزارت نہیں لی گئی اسی طرح ندیم کامران سے فوڈ کی منصری واپس لی گئی ہے وہ کیوں لی گئی ہے یہ سارا ڈراما ہے دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یہ انہیں پتہ ہے ان کے پاس ثبوت ہے ان دونوں کے بارے میں ان سے اہم وزارتیں واپس لے لی اور اب یہ دیکھیں میڈم جو میرے قابل طرح میں جو باتیں کر رہی ہیں کہ بڑے آنسٹ ہیں اور بڑے ایکشن لیتے ہیں دو وزیر ان کے ان کے خلاف ثبوت ہیں بڑے لیکن وہ مجبور ہیں سیاسی طور پر دوسرا جو سازش ہے یہ مچھر کو کہتے ہیں جی کہ مچھر نے سازش کی ہے ان کی دماغ کی چیکنگ ہونے والی ہے میں تو یہ کہوں گا اور ان کو بات بکھلات میں کوئی پتہ نہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں یہ بکھلات میں ہیں پرشان ہیں اور ان کو اسے حکومت یہ چل نہیں رہی یہ استیفہ یہ دے نہیں رہے ہم نے ان کو ایک سان رستہ بتایا کہ آپ استیفہ دیں آپ ناہل ہیں آپ کے کرپڈ منسٹر ہیں آپ کا چیف منسٹر جو ہے وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے پتہ نہیں کیا انہیں پرابلوں ہیں جو پچھ آپ تھی جی میڈم میڈم آپ کو وہ منسٹرز لاکے دے دیں گے ان کے پاس ریڈی ہے منسٹرز بننے کیلئے وہ کہنے آپ سے رہا منسٹر پورے ہو رہے ہیں آپ سے گورنمنٹ چل رہی ہے دن رات آپ لوگ کو کام کرنا پڑا ہے پھر بھی نہیں ہو رہا کام آئے نہیں جی اللہ کے فضل سے ہماری منسٹرز بھی کام کر رہے ہیں ہماری گورنمنٹ پجاب کی بہترین چل رہی ہے ہر چیز میں ترقی کے کام ساتھ چل رہے ہیں ہسپیٹلز بن رہے ہیں روڈز بن رہے ہیں بالکل چل رہی ہے اور کاش جو فیڈرل گورنمنٹ کے پرابلمز ہیں ان سے حکومت چل نہیں رہی یہ صرف کسی کو ساتھ میرا پہلے کاتل لیگ ان کو کہتے تھے آج وہ ان کی محبت لیگ ہو گئی ہے اور محبت لیگ کو ساتھ لے کے صرف حکومت چلانے کی کوشش ہے آپ کو کاتل اللہ بن گئے ہیں چلیں میں وہ کاتل جن کے طرح اشارہ کریے ہیں میں ان سے پوچھے دیوں کامر علی آغا صاحب آپ کیا سجیسٹ کیا کرتے ہیں آج جو اسیمبلی میں ہوا اسے کوئی سلوشن تو نہیں نکلا سجیسٹ کیا کریں گے آپ لوگ بہتری کیسے آ سکتی ہے اس معاملے کے اندر ڈائیڈا ایدار تین تین ایدار بندہ جو ہے ایک ایک میساہب کے اندر مر جائے کتنے پول بنا دی ہیں آپ نے یہ تو بتائیں آپ لہور کے اندر ایک فلائی آور بنا دی ہے سڑکیں کتنی بنائی ہیں آپ نے یہ بھی تو کبھی بتائیں کوئی لاہور کے اندر آپ لاہور دیکھ لیں عمر چیما صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی لاہور میں رہتے ہیں راجہ صاحب بھی آج کا لاہور میں ہوتے ہیں یہاں پہ لاہور کے کسی شہری کو پکڑنے آپ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈویلمنٹ کا کیا حالت ہے اگر کوئی ایک کسی وہ ڈکا لگاو نا کوئی تو وہ آٹھ آٹھ دن نہیں کھلتا کل میرے پاس گورنمنٹ ایمپلائیس ہوسی سوسائیٹی والے آئے ہوئے تھے وفد وہ کہتے ہیں دی توفن پھیلا ہوا ہے ہماری پوری سوسائیٹی کے اندر بچے جو ہیں حیزے سے بیمار ہو رہے ہیں آج کل کے دنوں میں جبکہ اتنی سردی میں مچھر نہیں ہوتا آج کل وہاں میں اتنے مچھر ہے جس کی وہ بچوں کو بیمار کر دی ہے تو کیا کریں آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ استیفہ دینے یہ لوگ جو راجلیہ صاحب نے دکھا ہے کہ وہ استیفہ دینے ریزائن کرتے ہیں ہم کام بڑا کر رہے ہیں دن رات جاگ رہے ہیں بھئی رات کو جاگ رہے ہیں لوگوں کو کیا بیدہ جب لاہور کے اندر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں ایک دن کے اندر ایک دن کے اندر ٹینتی سو ڈکیتیاں لاہور میں ہو رہی ہیں ایوریڈ کی لحاظ سے لاہور کی یہ حالت ہے آپ بتائیں کیا کام ہے کیا کار کردگی ہے دن رات جاگ رہے ہیں دن رات جاگ رہے ہیں رات کو پینے بھئی تک جاگ رہے ہیں یہ تعریف ہے ان کی یہ تعریف ہے ان کی بعد تو یہ ہے کہ ڈیلیور کیا کر رہے ہیں لوگوں کی جان و مال کا تحور نہیں ہے لوگوں کو حفظانِ صحت کی صورتیں حتم ہو گئیں گے صحت کے وزیر وہ ہیں اسمبلی میں آکے جواب نہیں دیتے وزیر اللہ ہے وہ اسمبلی میں آنا گوارا نہیں کرتے میڈم کو جواب دنے دیں جی میڈم ایک سوال یہ ہے مرکز میں مرکز میں آپوزیشن میں حفومت کو گوارا نہیں کرتے پجاب میں حفومت میں لیکن ہیلتھ کا دپارٹمنٹ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا آقا صاحب مجھے سوال کرنے دیں ہیلتھ کا دپارٹمنٹ شباز شریف صاحب نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا ہیلتھ میں مرکز میں مرکز میں مرکز میں مرکز میں اپنے ہوا تھے آقا صاحب جواب دنے دیں جی جی جواب دنے دیں میڈم کو نہیں نہیں ایم سوری آپ کو پھر ریپیٹ کرنا پڑے گا آقا صاحب ہسٹیریکل ہو گئے تھے اور ان کی بات کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں میڈم میں آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی جو ریسپیٹ ہے شباز شریف صاحب کے لیے وہ میرے سر آنکھوں پر روز کو بہت زیادہ قدر سے دکھوں گی لیکن ارسپیکٹیو افدک پیٹ آپ عوام کیلئے اوٹھا کر آئیے عوام کی جانے جاتی ہیں تو کیا آپ پوائنٹ فنگرز نہیں کریں گی کیونکہ ہیلس کا ڈپارٹمنٹ شباز شریف صاحب کے پاس ہے جی بہت کل میں نے تو آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ یقین مانے جو ہے اب اس وقت اندر ہسپٹلز پر ہمزہ شباز کیا جا رہا ہے میرے اپنے ویہاڑی میں اللہ کے فضل سے بان ٹوینٹی فائی بیڈک پہ ہسپٹل باہاں بن رہا ہے اور ایوری ویر ویر کنسٹریٹنگ آن دے ہیلتھ آن ایڈوکیشن لیکن ابھی جو کرائیسیس ہوئے میڈم اس پہ کسی کو تو جواب دینا ہے بند ہے یہ وزیرہ بات میں ہم جواب دے رہے ہیں آپ کو اور اس کا یہ ہے کہ میڈھو کی جو دوائی پرویز لائی نے بنایا اس کو آپ بشتوروں کا وہ اس کا جواب دیتی اور انگلینڈ بھیجی گئی وہاں سے ٹیسٹ کرا کے میڈھو کی اس دوائی کو پکڑا گیا کیوں کہ ٹائم ختم ہو گیا میڈم تینکیو سو مچ صاحب تیمینہ دلتانس صاحبہ کامیل یا خصاب اینڈ راجر ریاض صاحب لیکن بات یہی ہے وہ لیبارٹریز کا ذکر کر رہی تھی وہاں سے یقیناً یہ بات ہوئی ہے کہ میہ شباز شریف کے ایک آرڈر پہ یہ بھیجی گئی دوائیاں وہاں سے پتا چلا لیکن پتا کیا چلا یہ بھی دیکھئے پتا یہ چلا کہ پاکستان کی لیبارٹریز پکڑ ہی نہیں سکیں کیا ڈسکرپنسی دوائیوں کے اندر اس کا جواب دیکھ کون ہوگا you can write to me on your newsbeed atsama.tv or join me on my facebook page which is newsbeed with فریادریز اپنا اپنے خیوانوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ